بندہِ عزیز ہوئی عرب کر میری توبہ قبول حضرت محمد حشن شاہ سلطان الاولیاء کے واسطے صوفی لیاقت میاں عرف مننے میاں سرکار محبوب الاولیاء شہزادہ اگرام قدر حضرت صوفی خوازہ لیاقت حشن شاہ قبلہ عرف مننے میاں دامت برکاتوہم سزادہ نشی درگاہِ آلیاء حسنیاء عزیزیاء مرشد نگر پہلی رات کا چاند اپنی وزود کی حیثیت سے کوئی خاص احمد نہیں رکھتا لیکن ظہور کے اعتبار سے اس ننے منے جسم کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں نظرے اس کی ایک چھلک دیکھنے کے لیے آسمان کی طرف لگی رہتی ہیں اور جب یہ باریک سا چاند آسمان پر ظاہر ہوتا ہے تو پھر ایک نئے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے ایک نئے زندگی شروع ہوتی ہے زندگی کے خاکوں میں نئے رنگ بھرے جاتے ہیں اسی طرح آسمانے طریقت پر حضرت منے میاں قبلہ کی صورت میں جب یہ چاند تلو ہوا تو کیافہ شناس نظروں نے اسے وقت یہ اندازہ کر لیا تھا کہ آج تلو ہونے والا یہ چاند ایک دن بدر کامل بن کر ایک عالم کو بنور کرے گا آج اس بدر کامل کے جانب لاکھوں افراد کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور جہانگیری کافلہ آپ کے سربراہی میں ایک جہان کو ایک عالم کو اپنے آغوش میں سمیٹے ہوئے منزل مقصود کی طرف روا دوا ہے مرشد نگر میں حضرت سلطان الاولیہ قبلہ کے دربار گوہربار اور شہید ملک عزیز الاولیہ قبلہ کی بارگاہ میں مسند سزاد کی پر فقیرانہ کلندرانہ اور شہانہ انداز میں آپ رونک افروز ہیں فسٹ فیبرری 1944 کو مرشد نگر میں عزیز الاولیہ حضرت عبدالعزیز شاہ قبلہ شہزادہ نسی حضرت سلطان الاولیہ قبلہ کے بزم خانہ میں ایک شما روشن ہوئی اس مولود مصقود کے کانو میں سب سے پہلی جو بابرکت آواز پہنچی وہ آواز بھی حضرت سلطان الاولیہ قبلہ کی تھی اور الفاظ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضرت سلطان الاولیہ قبلہ نے آزان اور تکبیر کی بابرکت الفاظ سے کانو کو روشناش کرا دیا گھر کا اور باہر کا ماحول توہید و رسالت کے انوار سے معمور تھا والدے گرام کا سایہ ہوتے ہوئے بھی اصل سایہ حضرت سلطان الاولیہ قبلہ کا تھا آپ ہی کے سایہ عادفت میں دار العلم مظہر اسلام بریلی میں دینی تعلیم اور روحانی تربیت کا سلسلہ ظاہری رہا شفقت خاص کی وجہ سے حضرت سلطان الاولیہ قبلہ حضرت منی میاں قبلہ کو کم عمری کے باوزود سفر میں اپنے ساتھ اکثر مقامات پر لے جاتے نائنٹین پیپٹی سیون میں منی میاں قبلہ حضرت سلطان الاولیہ قبلہ کے ہمراہ موزہ گریلی جیلہ بریلی تشریف لائے حضرت قبلہ نے محمد صدیق محمد رضا محمود اور نتھو مصری کو حضرت منی میاں سے بیعت کرایا محمد صدیق نے آٹھ آنے حضرت قبلہ کو نظر کیے آپ نے چار آنے خود رکھ لئے اور چار آنے منی میاں قبلہ کو دے دیا اس طرح حضرت سلطان الاولیہ قبلہ نے پندرہ سال پہلے آپ کی مسلط نشینی کا اظہار کر دیا تھا اور اس کو عملی حیثیت عطا کر دی تھی کیونکہ عزیز الاولیہ قبلہ کے وسال کے بعد نائنٹین سیونٹی ٹو میں باقاعدہ طور پر حضرت منی میاں قبلہ کے شزادہ نشینی عمل میں آنی تھی ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات حضرت منی میاں قبلہ کے بارے میں یہ معقولہ حضرت سلطان الاولیہ کے عظیم المرتبت خلیفہ حضرت مولانا شوفی عبدالعزاق شاہ صاحب قبلہ کا ہے واقعہ اس طرح پیش آیا کہ دربار حسنی کے قریب ایک طلاب میں حضرت مولانا شوفی عبدالعزاق شاہ قبلہ گسل فرما رہے تھے انہوں نے اپنے مسنوئی دانتوں کی بتیسی کنارے پر رکھ دی تھی اتفاق سے وہ طلاب میں گر گئی انہوں نے اور دوسرے لوگوں نے بہت تلاش کی لیکن بتیسی نہیں مل سکی اسی دوران منیمیا قبلہ ادھر تشریف لائے لوگ اسی بات کے چرچہ کر رہے تھے اور تلاش بھی کر رہے تھے آپ نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے لوگوں نے حقیقت حال سے آپ کو آگاہ کیا حضرت منیمیا قبلہ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ طلاب سے باہر آ جائے پھر آپ نے پانی میں ایک مرتبہ کوتا لگایا اور طلاب سے بتیسی اس طرح سے نکال کر لائے جیسے وہ طلاب کے پانی کے اندر نہ ہو بلکہ ساف ستری جگہ پر سامنے ہی رکھی ہو اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات رہے جو رونما ہوتے رہیں نائنٹین فپٹی نائن میں حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے وسال کے بعد عزیز الاولیاء حضرت صوفی عبدالعزیز شاہ قبلہ مسند سجزاد کی پر رونک افروز ہوئے نائنٹین سکسٹی فور میں منیمیا قبلہ نے والد گرام حضرت عزیز الاولیاء قبلہ کے دست مبارک پر جائپور میں بیعت کی نائنٹین سیونٹی ٹو میں حضرت عزیز الاولیاء قبلہ کی وسال کے بعد مسند سجزاد کی کے لئے انتخاب کا مسئلہ سامنے آیا حضرت سلطان الاولیاء قبلہ کے مدبر اور مستند خلفائی قرام اور حضرت عزیز الاولیاء قبلہ کے خلفائی نے متفقہ طور پر خواجہ حسن کے لادلے اور عزیز الاولیاء کے دولارے حضرت صوفی لیاقت حسین پرف منیمیا قبلہ کو منتخب فرمایا اس انتخاب میں مرشد گرامی حضرت الحاض صوفی احمد حسن شاہ قبلہ اور دوسرے حضرات نے نہایت دور اندیشی کے ساتھ پیش قدمی کی اور سلسلہ آلیاء کی ترطیب اور تنجیم کے سلسلے میں اپنے ذمہ داری کو نہایت خلوص کے ساتھ پورا کیا اتفاق کی بات ہے کہ حضرت عزیز الاولیاء قبلہ کی ایک تحریر بھی دستیاب ہوئی جس میں حضرت عزیز الاولیاء قبلہ نے اپنے مدبر خلیفہ سوفی اقبال حسن صابری صاحب کو یہ تحریر فرمایا تھا مرید صادق میا اقبال حسن صابری صلی اللہ سلام مسلوم بات دعا کے واجہ ہو کہ ایک ماہ سے آپ کا خیریت نامہ نہیں آیا معلوم کرایا تو پتا چلا کہ آپ باہر گئے ہوئے تھے میں آپ سے ایک ضروری کام میں مشورہ کرنا چاہتا تھا آپ کو تو ہمارے برادرانے طریقت کے حالات معلومی ہیں میرے بعد جانشینی کے لیے صوفی لیاقت حسین سلمہ یا ایک نیک بے لوش بے غرض اماندار اور پرخلوس شخص ہیں اس کو میں نے خدمتی اور سلسلہ و خانکہ سے دلچسپی رکھنے والا شخص پایا ہے وہ مددوں سے روحانی ریاضت بھی کر رہا ہے جس میں وہ کامیاب ہے اس کے ذات سے سلسلہ و خانکہ کو ترقی ہوگی انشاءاللہ وہ شہزادہ نشینی کا اہل ہے میں نے یہ جانتے ہوئے کہ آئندہ میرے بعد میرے جانشینی اور تولیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہ ہو میں نے برخوردار صوفی لیاقت حسین سلمہ کو اپنے بعد اپنا شہزادہ نشین اور متولیخ خانکہ حسنی بسوڑی شریف نامزد کر دیا ہے آپ عظیم خلفہ میں سے ہیں آپ کا فرض ہے کہ میرے بعد برخوردار صوفی لیاقت حسین سلمہ کے بارے میں اس نامزدگی پر عمل کرنا اور کرانا جواب دینے کے لیے ڈاک پھیجیں اپنے خیرت کی اطلاع دیں اور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو میرا یہ خط مل گیا ہے فقط والسلام المرکوم 28 نومبر 1970 عبدالعزیز اور پھر اہل بصیرت نے اس عمر کا مشاہدہ کر لیا کہ حضرت محبوب الاولیہ قبلہ مسند سزادگی کی تمام ذمہ داریا مستقل مزازی اور فہم و فراست کے ساتھ انجام دینے میں مشروف ہو گئے منتقق افراد کو عزازت اور خلافت عطا کر کے سلسلہ آلیہ کی اشاعت پر معمور فرمایا یہ تمام امور جیسے حضرت سلطان الاولیہ قبلہ کے زمانہ افتفلی میں چار افراد کو حضرت محبوب الاولیہ سے مورید کرانا اور حضرت عزیز الاولیہ قبلہ کا آپ کی سزادہ نشینی کے سلسلہ میں اپنے ایک خلیفہ کو تحریری طور پر مدلع کرنا اور حضرت عزیز الاولیہ قبلہ کے بسال کے بعد حضرت سلطان الاولیہ قبلہ کے خلفہ اکرام کا متوفقہ طور پر حضرت محبوب الاولیہ قبلہ کو سزادہ نشینی تسلیم کر لینا یہ تمام امور ظاہری معاملات سے متعلق نہیں ہے بلکہ ان کو طریقت میں راز کہا جاتا ہے ایسے راز کو صرف خصوصی افراد ہی جانتے ہیں عمومی طور پر ایسے رازوں کا انکشاف اپنے وقت پر ہوتا ہے حضرت محبوب الاولیہ قبلہ کے ذات غرامی سے متعلق یہ راز آیا ہو گیا ہے کہ مسند سزادگی کے لیے آپ کے ذات غرامی سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا مسند سزادگی پر آپ کے جلبہ فرمائی فقیرانہ کلندرانہ اور شہانہ انداز کی ہے حضرت عزیز الاولیہ قبلہ نے تحریری میں حضرت منہ میا قبلہ کے بارے میں جو صفت کی نشاندہی کی تھی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی نیک دینت، ززب خدمت اور کشش سخشت کے ساتھ ساتھ روحانی بصیرت، سخاوت، توازو اور سلسلہ آلیہ جہانگیریہ کی اشاعت میں انتہاں کی محنت یا تمام خشوشیت حضرت منہ میا قبلہ کی ذات بابرکت کو مسند سزادگی کے لیے بہترین انتخاب ثابت کرنے کے لیے کافی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ محفل سزادگان میں بھی اس جہانگیری شہزادے کو امتیازی شان حاصل ہے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی آپ کے ذریعے سلسلہ آلیہ جہانگیریہ کی اشاعت کا کام نہایت شاندار طریقے سے ہو رہا ہے لاکھوں افراد آپ کے ذریعے سلسلہ آلیہ کے فیضان سے فیضیاب ہو رہے ہیں موجودہ دور میں آپ کی ذات بابرکت اہل سلسلہ کی مرکز نظر ہیں جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں وہاں سے لوگ دل اور نظر سے فرش راہ ہو جاتے ہیں آپ کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ معاملات دیکھ کر کوئی بھی سائب نظر اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ سرکاروں کی توجہ آپ کی طرف ہمیشہ ہیں ایک طرف لاکھوں افراد آپ کے دامن فیض سے وابستہ ہیں تو دوسری طرف سیکڑ خلوائے سلسلہ آلیہ کی اشاعت میں مشروف ہیں سلسلہ آلیہ کی اشاعت اور منظم طریقے سے ذکر و فکر کے لیے حضرت سلطان الاولیاء قبلہ اور حضرت عزیز الاولیاء قبلہ کے تعمیر کیے ہوئے خانکاہوں کے نگرانی کے علاوہ آپ نے کئی مقامات پر خانکاہوں کی تعمیر بھی کی مثال کی طور پر احمد آباد کانپور شہر پرنپور بیکاری پور جیلا پیلی بھیر بھیرہ جیلا خیری قلیر شریف میں دربار سابری کے اہاتے میں خانکاہ جہانگیریہ کی تصدید اور ممبئی شہر میں چھوٹا سناپور میں محفل جہانگیریہ کی زدید زیب و زینت یہ تمام امور محبوب الاولیاء حضرت خوازہ لیاقت شنسا اور مننے میا قبلہ کی توجہ کا نتیجہ ہے اس کے علاوہ سسلہ آلیاء کے بزرگوں سے رابطہ قائم کرنے کیلئے ان کی یاد کو دازہ کرنے کیلئے اسال سواب کیلئے مختلف مقامات پر سالانہ فاتحہ قائم کرنا ذکر اور فکر کی مزالیس کرنا اور اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق پابندی کے ساتھ وقت مقرر پر شریک ہونا انتظام و احتمام کی نگرانی کرنا شہزادہ گرامی محترم حضرت مننے میا قبلہ کے معاملات میں شامل ہے بہرحال اس منصف عظیم کی عظیم ذمہ داریوں کو خسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے میں حضرت مننے میا قبلہ اپنی مثال آپ ہیں بارگاہ خداوندی میں دعا ہے انہیں نصیب ہو آغوش منزل مقصود جو کشتیاں ہیں روا تیری ناخدائی میں